بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین سے متصادم آئین سے ترمیم اسمبلی سے منظور کرانے کا اندیہ دے دیا جس پر مانی پی ٹی ای اڈیالا جیل میں بند امران ہاں نے طریقہ انصاف کی پورے پاکستان بھر میں اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے اور اس غیر آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں امران ہاں نے کہا کہ کسی بھی صورت اس ملک کو چند خاندانوں کی غلامی میں رہنے نہیں دیا جائے گا اور اس کے لیے طریقہ انصاف ہر قربانی سے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کرے گی امران ہاں کی کال پر طریقہ انصاف کے رہنمہ اور لیڈروں نے فوری طور پر پاکستان کے کارکنوں کو مترک ہونے کا لکہ دیا اور کہا ہے کہ مانی پیٹی اے ڈیالا جیل میں بند آٹھ سو چار قیدی امران ہاں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر ڈی چونکو یا سی چونکو پر امن احتجاج کرنے کے لیے آپ سڑکوں پر نکل آئے اسی میں ہی پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی بقاہ ہے مجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کی ترقی ممکن ہی نہیں ناممکن ہے جن تنی جلدی سے کر دیا جائے نجات حاصل کر لی جائے اتنی جلدی ہی بہتر ہے دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے پاکستان میں اقتدار کے پنچھی پاکستان میں ہر دور میں آنے والے حکمران یعنی کہ مہترم نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان سے فرار ہو کر علاج کی غرض سے لندن جا سکتے ہیں یہ واحد خاندان ہے جو چار دہائیوں سے اقتدار میں ہیں لیکن ایک ایسا حسبتال نہیں بنا سکے کہ اس میں ان کا اپنا علاج ہو سکے تو بائیس کروڑ عوام کیڑے مکوڑے کیا کرے گی دوسری طرف گزشتہ روز مریم نواز اس بات کو بھی اب تسلیم کرنے پر مجبور اور بے بس نظر آئی کہ میری حکومت چند دن رہے یا کب تک رہے میں عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اچھی بات ہے آپ کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے لیکن عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنا چاہیے اس سے آپ کی بھی سیاسی جماعت کی ساکھ بہتر ہوگی اور آپ کا سیاسی مستقبل بہتر ہوگا چوڑ دروازی سے اقتدار میں آنے والوں کو سفارج دھاندلی اور میرڈ کے برک چوڑ دروازی سے اقتدار میں آنے والوں کو عوام میرڈ پر عوامی طاقت سے باہر پھیک دیا کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی ہسٹری ہے لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ جیسے جیسے حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئینی طرح میم لا رہی ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف مجودہ اقتدار کو بچانا الیکشن ریبنال میں دھاندلیوں کی جو پی ٹی اے نے کیا ہے اسے کرنا ہے غاضی فائضی سکائے بیان ہے دوسری طرح بانی پی ٹی امرانہ نے علی امین گنڈا پر کو کہہ دیا ہے کہ راول پنڈی جلسہ کھیلیں اب بیک فٹ پہ نہیں جانا اگر لیاقت بعد راول پنڈی میں حکومت اجازت نہیں دیتی تو جہاں جہاں پاکستان طریقے انصاف کے رینما عوام اور کارکر ہوں گے وہاں وہاں اتجاج کیا جائے گا اور دمہ دمست کلندر ہوگا ناظرین حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امرانہ کی کال کے بعد امرانہ نے اپنے قریبی علقوں سے کہا ہے بہتر ہے کہ میں ملک سے چلے جاؤں پہلے بھی میں آیا تو مجھے عوام نے وزیر اعظم نہیں بنایا مجھے اپنوں نے دھوکہ دیا یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع کہہ رہے ہیں ناظرین اسی لیے مریم نواز نے اپنی تقریر میں علی امین گنڈا پر کا راستہ تو نہیں روک سکتی تھی اور اب تو امرانہ نے واشگاف لفظوں میں وزیر علی امین گنڈا پر کو حکم دیا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار ایمانوں میں حلچل مچ گئی اور فائنل راؤنڈ کے لیے علی امین گنڈا پر کے پی کی پنجاب کی بلوچستان کی سندھ کی عوام سلمان اکرم راجہ عمر ایون بریسٹر گوھر تمام فائنل راؤنڈ کے لیے تیاری ہو جائے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات میں مسلم لیگ نور کا حکومت بچانا مشکل سے ناممکن ہو سکتا ہے ناظرین یہ بھی کہا جارہا ہے علی امین گنڈا پر کو راول پنڈی میں جلسے کے وقت پر پہنچنے کا حکم دے دیا ہے اور توقع کی جارہی ہے کہ علی امین گنڈا پر ایک دن پہلے کی پی کے سے بڑے کافلے کے ساتھ راول پنڈی پہنچیں گے اور راول پنڈی ورکر اے دو دن پہلے مختلف علاقوں میں پہنچیں گے اور حکومت کوشش کرے گی انہیں رواحت یہاں دی کر دے لیکن علی امین کا عمران ہاں کا واضح حکم ہے کہ جہاں ساری عمر سیاسی جماعتیں جلسہ کرتی نہیں لیاقت باغ ہو یا لاہور کا منارہ پاکستان ہو تو وہی جلسہ ہو گا حکم دیا ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران ہاں کی طرف سے اب جبر ظلم اور فسادیت کی برداشت کے ساتھ ساتھ جمہوری جد و جہد کو بھی تیز کرنے کا اہد شروع ہو چکا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا چند دن آگے پیچھے واضح نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ حکومت اپنی اخلاقی سیاسی اور عوامی جنگ ہار چکی ہے یوں لگتا ہے کہ مسلم علیہ بنک نے اپنی حکومت پر اب خودکش حملہ کر دیا ہے اگر دو دن جمعہ رات جمعہ ہفتہ اگر وکلا برادری مل کے پاکستان طریقے انصاف اور امن پسند جماعتیں اتجاج کرتی ہیں تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی نون لگ بھی کرتی رہی تو اس حکومت کو رہنا مشکل ہے دوسری دفعہ مولانا فضور امان نے سینئر صحافی کاشو اباسی اور دیگر صحافیوں کے ہمراہ مولانا فضور امان سے ایک تفصیلی ملاقات کی اور ملاقات میں آج مولانا صاحب کے کچھ بدلے بدلے تیور لگ رہے پہلے یقیناً انہوں نے اچھا ایک رول ادا کیا اور کہا تھا کہ وہ اس آئینی ترمیم کا مسفدے کو مکمل مسترد کرتے ہیں جس میں عوامی حقوق پر ڈاکہ ہے اور رات و رات کے ہندیرے میں جس طرح آئینی ترمیم لا جریعہ رہی ہے اس کا عوام کو فائدہ نہیں بلکہ اداروں کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کی پامالی ہے لیکن آج گزشتہ روز عمرانہ فضور امان صحافیوں سے کہا کہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں شخصیات کے نہیں تو مولانا صاحب عدالت کے اوپر عدالت تو نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے تو اوپر کوئی عدالت نہیں ہے آپ امریکہ کی سینٹ بھیتیاں کیا امریکہ کی پولس چادر چادر دواری کا تقدس پامال کرتی ہے کیا امریکہ کی پولیس یا کسی بھی دیگر پولس جو ملک میں ستر سے اسی فیصد مقبول لیڈر ہو عمرانہا اس ملک میں تیرہ سال بڑے لیڈر کو اندر رکھنا آسان کام ہے ناممکن ہے کیا امریکہ میں یا کسی دیگر ملک میں یہ ہو سکتا جو پارٹی ستر سے اسی فیصد سیٹے لے اقتدار میں کام یاب ہو اور سترہ سیٹہ لینے والے کو اقتدار دے دیا جائے ملانہ کیا آنے والے دلوں میں اپنا فیصلہ بدلیں گے کیا ملانہ نے یہ آفر قبول کر لی ہے کہ انہیں چار وزارتیں گورننشپ کے پی پی کے پی پس پارٹی اور ملک کی طرف سے دی جائے گی اگر ایسا ہے تو ملانہ اپنا سیاسی مستقبل پہلے ہی ختم کر چکے ہیں کے پی کے ان کا ووڈ بنک ہوتا تھا اب وہ طریقہ انصاف کا قلعہ ہو چکا ہے مسلم لیگ نون پنجاب میں آنڑی پنجاب کی چند خلقوں کی اقتدار کی پارٹی بن کے رہ چکی ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون نے اسی وجہ سے ججوں کو بھی دھمکی دینا شروع کر دیا عوام نے جب مسلم لیگ نون سے اپنا رشتہ توڑا پی پس پارٹی سے توڑا پی پس پارٹی درونے سندھ کی رہ گئی ملانہ صاحب اپنے ہی حلقے سے ہار گئے انہیں پشین سے جیتنا پڑا نواز شریف جو لاہور کو قلعہ کہتے تھے وہاں سے ہی یاسمی راشد ان سے جیت گئی لیکن وہ فام سنتالی سے سیدزالی طریقے سے واپس آئے اب عمران ہاں کی کار اور وکرا کی کار لگتا ہے حکومت کے لیے دمہ دا مست کلندر ہوگا کاشف اباسی اور دیگر سینئر صحافیوں نے ملانہ سے کہا تھا انہوں نے ملانہ نے کہا کہ وہ شخصیات نہیں آئینی ترمیم کیا ملانہ صاحب آئینی ترمیم کیا ہے کیا پارلیمنٹ مقدس ہے اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں حکومت حکوم سیاستدانوں نے کرنی ہے اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کیا اس مقدس پارلیمنٹ میں نقاپوس جا کر ایم این نے کو اٹھا لیا ہے شیخ وقاس کو بریسٹر گوہر کو زین قریشی کو اور دیگر عراقین اسمبلی کو تو پھر اس کا مقدس کیسا رہتا ہے رات کے ہندیرے میں نقاپوس عراقین کے اسمبلی کو اٹھا لیں تو پھر اس کو مقدس کیسا کہتا ہے کیا یاد صادق کی سپیکر کی جانمداری آپ کو نظر نہیں آ رہی فائد عیسیٰ کے ایسے بیانات کے فائد عیسیٰ نے پانچ رکنی بینچ میں یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ریٹائیڈ ججوں کو ریٹائیڈ ججوں کو ٹریبینل بنا دے تاکہ وہ طریقے انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں واپس کرنے کی بجائے نون لیک کو چوری کی دیوئی سیٹوں کو لیگل سٹینڈر دے دی جائے اسے عوام تسلیم نہیں کرے گی اسی لیے عمران خان کا آج کا یہ جو بڑا پیغام ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ غیر آئینی طریقے سے غیر آئینی ترمیم اسمبلی سے نہیں ہونے دے جائے گی جمہوریت کے خاتمہ نہیں ہونے دیے جائے گا جمہوریت کو مضبوط کیا جائے گا عراقین اسمبلی کو مضبوط کیا جائے گا عدلیہ کو مضبوط کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا ٹیکس اداروں کو مضبوط کیا جائے گا انہوں نے کہا اب یہ وقت آ گیا ہے تو یہاں تو نواز شریف کا بھی نام عمران خان نے دوبارہ کہا ای سی علمے ڈالا جائے اور عمران ہاں کبھی ڈالا جائے کیونکہ یہ وقت لگ رہا ہے کہ حکومت نے ازادی کی تھان لی ہے اور یہ ازادی سے پہلے ملک سے بھاگے گے دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے پچیس اکتوبر کا دن فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے لیے بعد حکومت کی آٹومیٹکلی الٹی گنتی شروع ہو جانے کا باعث بن سکتا ہے اور اسی دن واضح ہو جائے گا کہ حکومت کتنی دیر کی مہمان ہے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ ماضی اور ان کا حال کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں عوام کے منڈیٹ پہ چوری کو لیگل شکل دی جائے جس میں عوام کے حق پر ڈاکہ ماننے والوں کی فیور کی جائے اگر آئین شکنی کی گئی عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی پہلے نمبر کے چیف جسس کی بجائے پانچویں چھٹے نمبر کو چیف جسس بنایا گیا تو پاکستان کی مقلع برادری جو تقسیم ہو چکی ہے کبھی امکان ہے کہ ان کا بھی مستقبل یہ یہ نہیں مقلع میں سے بعد جج سبان بنیں گے خائی کوٹ کر سپریم کورٹ میں اب مقلع کو اپنی اندر کی تقسیم ختم کرنا ہوگی آئین کے لیے دوسری طرف صحافیوں نے بھی چمچہ گری بعض جماعت صحافیوں نے بڑے بڑے اچھے صحافی رہے ہیں بڑے بڑے کریڈے بن رہے ہیں جنہوں نے جہان اور مال کی قربانیاں دی نوکریاں گوائی مار کھائی بے روزگاری کاٹی اب سب ایک پیج پر آنے کے لیے صحافیوں نے بھی بڑے پیمانے پر رابطے شروع کر دی ہیں جبکہ وکلا بھی خصوصاً آدم نظیر تارڑ جو وزیر قرونہ انہوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وزارت کے لیے جمہوریہ وکرا کے اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی پالسیوں کو ترک کریں آپ اب جمہوریت کا ساتھ نے پاکستان بار اور لہور بار نے بھی حق و عدلیہ پر حملے کی حکومتی کوششوں کی مضامت کیا اور انہوں نے کہا کسی بھی قیمت پر حکومت پر حملے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا عمران ہاں کے اس بات کے بعد کہ ریٹائر ججوں کو ٹریبنل میں تائنات کیا جائے اس پر بھرپور اتجاج اور سیول سٹیٹ پاور جہاں جہاں روکیں گے وہاں وہاں اتجاج ہوگا لاہور کی پولیس کا مور وحشتر پینتیس ہزار پر مشتمل ہے پونے درو کروڑ کی باتی ہے تو اگر دس جگہ پر بیس بیس ہزار لوگ بھی کریں تو پولیس کردی نہیں چلے گی انتظامیاں کو بھی اب ہوش کے ناحن لینے ہوں گے اور ملک کی بقاہ کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے عمران ہاں نے اپنے دور میں بھی یہ ترمیم ختم کی تھی کہ لیکشن میں داندلی کے لیے ریٹائر جاج نہیں ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججوں کو تائنات کیا جائے گا لیکن اس حکومت نے اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے جمہوریت پر حملہ کر دیا عدلیہ پر حملہ کر دیا پہلے باقی اداریں تباہ کیے لگتا ہے کہ عمران ہاں کی کال پر اب دمہ دم مست کل اندر ہوگا تو صحافیوں کا کیا ہوا ہے سچی بات کی تو اندر حق پر کھڑے رہے تو کل اندر اور وکلا کو بھی اب ربیش چیج کرنی ہوگی نون لیگ کے اپنے کئی امین نے کئی امین نے جن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قیادت خوص اقتدار میں اپنے عربوں کے مقدمت کو ختم کرنے کے لیے سیاست اور پارلیمنٹ کو کمزور کریں اور وقت آنے پر کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کو پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ سکتے ہیں پہلے ہی مفتہ اسمائل شاہد حکان عباسی اگر دیگر مسلم لیگ نون کے رہنمہ نون لیگ کا ساتھ چھوڑ چکے اور نواز تن تنہا اکیلے رہ کر اب ملک سے باہر جانے کی کوشی کریں ہمیں یقین ہے کہ اکتوبر کا مہینہ جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کی اپنی سیاست کے آخری ایام ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ با موسیقی